ہج ہمارا ٹوپیک ہے کہ کیا ریٹائرمنٹ کے بعد یا وفات کی صورت میں جو محکمانہ کاروائی آر ایڈی چل رہی ہوتی ہے کیا وہ ختم ہو جاتی ہے یا کنٹینوڈ رہتی ہے سب سے پہلے ہم ریٹائرمنٹ کے اوپر بات کریں گے تو ریٹائرمنٹ کے لئے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ایف آر ففٹی فور اے فنڈامیٹر رولز ففٹی فور اے ففٹی فور اے کیا کہتا ہے یہ کلیر کہتا ہے کہ جب بھی بندہ ریٹائرڈ ہو جائے تو اس کے خلاف چلنے والی تمام محکمانہ کاروائیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں اور وہ بندہ پینشن اور دیگر جو پینیفٹس ہوتے ہیں ان کا حق دار ہوتا ہے اسی کے اوپر جیجمنٹس بھی آ چکی ہے دوہزر سترہ پی ایل سی سی ایس سکس پور تری دوہزر اٹھارہ پی ایل سی سی ایس این ون سیون اس میں بھی کہا گیا کہ جب بندہ ریٹائرڈ ہو جاتے تو اس کے خلاف چلنے والی کاروائیاں آٹومیٹک ابیٹ ہو جاتی ہیں اور بندہ تمام فیننشل بینیفٹس کا حق دار ہوتا ہے گورنمنٹ پنجاب کو نوٹفیکشن بھی ہے انتیس نو دوہزر چار کا تو وہاں بھی انہوں نے کلیر کہا ہے کہ جب بندہ ریٹائرڈ ہو جائے تو اس کے خلاف کاروائیاں آٹومیٹک ختم ہو جاتی ہیں ریازہ ڈپارٹمنٹ کو جو بھی کاروائی کرنی ہو تو سرویس کے دوران کرنی چاہیے لیکن دوہزر چھے میں اب یہ تو ایف آر جو ففی فور ہے وہ تو ایک جنرل رولز ہیں جو کہ سب سیویس سرویٹ کے اوپر اپلائی ہوتا ہے اب پنجاب میں انہوں نے نکالا ہے دوہزر پی ڈیک دوہزر چھے اب اس میں انہوں نے ایک پرویزو ڈال دی ہے کہ جب بندہ ریٹائرڈ ہو تو ریٹائرمنٹ کے ایک سال کے اندر اندر اس کے خلاف محکمانہ کاروائی کی جا سکتی ہے یہ جو رول پی ڈیکٹ میں ڈالا ہے یہ جو بیسک رولز ہیں اس کی وائلیشنز ہیں تو اس کے اوپر انہوں نے ایک چیز ڈال دی ہے کہ جو بھی بندہ ریٹائرڈ ہو گیا اس کے ایک سال کے اندر اندر اس کے خلاف محکمانہ کاروائی کی جا سکتی ہے اور اسے دو سال کے اندر کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے محکمانہ کاروائی کو اب وہ ایک بندہ ریٹائرڈ ہو گیا اس کے خلاف محکمانہ کاروائی ہوگی اس کی پینشن تو کیا ہوگا تو اس کے اوپر پھر جو پینشن رولز بھی کہتے ہیں محکمانہ کاروائی جب بھی کسی کو پر سٹارٹ ہوگی تو اسے جو پینشن ہے اسی فیصد تک پینشن دی جا سکتی ہے جب تک محکمانہ جو انکوائری او کمپلینڈ نہ ہو اب یہ تو ہو گیا ریٹائرمنٹ کا ریٹائرمنٹ کا اگر آپ کسی اور صوبے کے ہیں تو اس میں تو کلیر بات ہے یا فیڈرل آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جو فیفٹی فور ہے کلیر ہے کہ آپ کسی بھی بندے کو ریٹائرمنٹ کے بعد کسی بھی محکمانہ کاروائی اس کے خلاف کنٹین نہیں رہ سکتی اب ایک پنجاب کا ایکٹ ہے پیڈا ایکٹ ہے لیکن اس کو بھی اگر آپ ہائی کورٹ جاتے ہیں اکثر تو ہائی کورٹ بھی ایک لینیٹ بیو لے کے جو محکمانہ کاروائی ختم سسپنٹ کر دیتی ہیں اور بندے کو جو پینشن وغیرے اس کی حق دیتی ہیں اکثر اگر کوئی محکمانہ کاروائی فارکزیبل کسی فینینشل میٹر کی نہ ہو ایمبیزلمنٹ کی نہ ہو کرپشن کی نہ ہو دین اگر ہم ہائی کورٹ جاتے تو ہائی کورٹ لینیٹ بیو لے کے جو محکمانہ کاروائی اس کو کوش کر دیتی ہے اور بندے کو جو پینشن اور دیگر بینیفٹ دینے کا حکم دیتی ہے اب یہ تو ہوگی ریٹائرمنٹ کے بعد اب جو دوسرا گروہ ہونڈے گئی جو بندہ فوت ہو جائے اب فوت ہونے کے بعد جو پوزیشن ہے وہ جو ریٹائرمنٹ ہے اس سے بالکل الگ ہے اتنا الگ ہے کہ اگر کوئی بندہ ڈیسمس ہو چکا ہے ڈیسمس کے بعد اس کی محکمانہ اپیل یا سرویس اپیل چل رہی ہے تو اس صورت میں اگر بندے کی ٹیت ہو جائے اس صورت میں بھی جو اس کے خلاف کاروائی آٹومیٹک ابیٹ ہو جاتی ہیں ساری اور بندہ پینشن اور دیگر مرات کا حق دار ہوتا ہے اس کے لوائے کی ان کو پینشن اور دیگر بینیفٹس دیا جاتے ہیں اب یہ جو ڈیت کی صورت ہے یہ اس سے الگ ہے اس میں اگر بندہ خود زندہ ہو اس کے خلاف محکمانہ کاروائی آر ایڈ چل رہی ہو انکوائری پینڈے گو اور خدا رخواستا ان کی ڈیت ہو جائے تو اس صورت میں بھی تمام محکمانہ کاروائی ہیں آٹومیٹک ابیٹ ہو جاتی ہیں اور بندے کو تمام پینشنری بینیفٹس اور دیگر بینیفٹس دیا جاتے ہیں یہی صورت ہے اگر محکمانہ کاروائی کمپلیٹ ہو چکی اور بندے کو ڈیسمس یا دوسری کی سزا دی گئی ہو اس صورت میں اگر بندے کی ڈیت ہو جائے اس صورت میں بھی اس کے خلاف چلنے والی تمام کاروائی آر ایڈ ایڈ ہو جاتی ہیں اب وہ اس کے اوپر جیجمنٹس بھی ہیں دوہزر نو ایس سی ایم آر ون ایٹ سیون دوہزر نو پی ایل سی سی ایس ایٹ نائن تری دوہزر سترہ پی ایل سی سی ایس زیرو ون تو اس میں بھی جو سپریم کورڈ نے کلیر کہا ہو ہے کہ جب بھی بندے کی کوئی ڈیت ہو جائے تو اس صورت میں جو اس کے لوائیکین ہے ان کو آپ بینیفٹس سے نہیں رکھ سکتے وہ اس صورت میں چاہے اس کے خلاف محکمانہ کاروائی چل رہی ہو یا اس کو آر ایڈی محکمانہ انکویری اور ڈپارٹمنٹل آرڈر میں گلٹی ہو چکا ہو اگر اس کی آگے اپیل چل رہی ہو اس صورت میں بھی اس کے خلاف چلنے والی تمام کاروائیاں آٹومیٹر ختم ہو جائیں گی تو امید ہے آپ کے کافی پینٹس کلیر ہو چکے ہوں گے مزید بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے آپ کمیٹ سے پوچھ لیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو میں جو مزید چیزیں رہ گئی ہیں اس کو کور کیا جائے شکریہ اللہ حافظ